چلیں ہم بارے بارے لیتے ہیں سارے کوئسٹ اسلام علیکم جی سورس کیا حال ہے آپ کے امید ہے آپ خیریہ سی ہوں گے ہمارے ساتھ سر میاں عمران عمر صاحب موجود ہیں میں میاں شفیق ہے دو میاں راڑ گئے ٹھیک ہے چلو اس حجی سٹڈی ریور کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں میاں عمران عمر صاحب سیسٹر پروفیسر ہیں انگلیش سبجیکٹ ڈیل کر رہے ہیں آج کال ایچوڑی بھی ہیں شیخ پورا گورمنٹ کالج میں ڈیل میں اپنے مطلق یہ خود بھی بتا دیں گے سر اور ڈیفری دیکٹر کالجز کے طور پر بھی سر کر چکے ہیں سی ایس ایس پہ بھی پڑھاتے ہیں میرے مطلق جو لوگ نہیں جانتے کو بتا دیتا ہوں سی ایس ایس میں نے جنرل سیکنس ایس ویلیٹی کی دی بیس سیلن جو بک ہے اس کا امد آتھر آف دیٹ بک باقی الحمدللہ کوئی دو ہزار آٹھ سے سی ایس ایس پڑھا رہے ہیں یہ والا جو سیشن ہے پیوری فوکس آن انسٹرکٹر ابلیگ لیکچرر ان کامرس کالجز تو ایک پھوٹی سی چیز تو پہلے میں آپ کو کلیر کر دوں کہ یہ نومنک لیچر میں اس کو انسٹرکٹر کہا جاتا ہے ایچولیٹیز آ لیکچرر جوب اور کامرس کالجز کی اندر ہے اور اس کے جو مطلق کچھ موٹے موٹے جو چیزیں وہ آپ کے سوالات لینے سے پہلے میں سارا عمران سے ریکویسٹ کروں گا کچھ جنرل سی باتیں ہیں کہ کامرس کالجز کے اندر ان کو انسٹرکٹر کیوں بولتے ہیں اس پہ حالانکہ ہماری علیہ دا سے ویڈیو بھی موجود ہے بٹ موٹی موٹی اس کا لنک بھی دے دیں گے وہ سارا آپ کا آنڈی بتا دیں پہلے پھر ہم بچوں کے کوئیسن لیں گے گروہ تاکہ کچھ ایسے کوئیسن جو کہ آپ کو پتا ہے یا بچوں نے پوچھنے پوچھنے ہیں تو وہ پہلے آپ کا آنڈی اڈریس جانگی شور سب ڈینکیو میاں صاحب آہ فور ٹیکنگ می آن لائن فور دہ گایڈنس آف دہ آہ آپ نے تعرف کرواتی ہیں دوزار بارہ سے ہم میں یہ لیکچیشپ کی پریپریشن کروا رہا ہوں دوزار بارہ سے دوزار بارہ میں فسٹ بیچ امارا نکلا تھا اس کے بعد پندرہ انیس بیس اور اکیس میں بھی سیٹس آئی تھی اور بیس اور اکیس میں سب سے زیادہ جو ایلوکیشن ہوئی ہے وہ ہمارے سٹوڈنٹس کی ہوئی ہے پچھلی دفعہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ون ففٹی پلاس سٹوڈنٹس نے تیاری کی تھی ون ففٹی کے راؤنڈ سٹوڈنٹس تھے جن میں اسے علامہ اللہ کوئی تھرٹی فور کے قریب جو ہے نا وہ تھرٹی فور اگزیکٹ اگر کریں تو ایلوکیشن ہوئی تھی صرف ریٹرن ٹیسٹ نہیں تو ایک چیز جو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میل کے لیے یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے بہت بڑا اس وقت اپرچونٹی ہے کیونکہ ایک سو پوری سیٹ ہے انگلیش کی اور صرف انگلیش کی نہیں بلکہ ایک سو بیٹھوٹی ہے جو سبجیکٹس ہیں سٹیٹس ایکنومکس اور میٹس ان سب کی سیٹس ہمارے پاس آئے ہوئی ہیں تو ہم انشاءاللہ جیسے پچھلی دفعہ ہم نے سارے سبجیکٹس کو لیا تھا اس دفعہ بھی انشاءاللہ ہم سارے سبجیکٹس کی تیاری کروائیں گے سٹیٹی ریور کے پلیٹ فارم سے اور انگلیش میں بھی ہمارے چوتیس بچے ایلوکیٹ ہوئے تھے باقی سبجیکٹس میں بھی ہوئے تھے اب آپ کی کوئسٹن کی طرف آتا ہوں پہلے یہ بتانا چاہ رہا تھا میں کہ انہیں بتاؤں بچوں کو کہ ہم کب سے یہ تیاری کروائے ہیں اور پچھلے سال ہمارا جوائنٹ وینچر تھا سٹیڈی ریور اور آپ اور میں نے مل کے جی کے کا جو ہے وہ پورشن شفیق ڈوگر صاحب نے کروایا تھا اور الحمدللہ بڑا سکسیس پول رہا تھا اب آپ کے کوئسٹن کی طرف آتا ہوں آپ ساتھ اگر آپ نے ویڈیو آف کرنا تھوڑی وائس پولٹی بہتر ہو جائے گی آپ نے تھوڑا ویڈیو آف کر لیں کیونکہ تھوڑا سا ڈسٹورشن ہے آپ میں فرق ہے اوکی اوکی اوورال چیزوں کو دیکھیں تو انسٹرکٹر جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں دو کیڈر ہیں ایک کامرس کیڈر ہے اور ایک ہے ہمارے پاس جو ہے وہ جنرل کیڈر بھی جو انسٹرکٹر جو ہے وہ کامرس کیڈر میں ہم کہتے ہیں اس کو انسٹرکٹر اور سیونٹین اگر آپ کا ایڈ بھی دیکھیں کامرس سٹریم مارکیشن ڈپارٹمنٹ کامرس سٹریم اور یہ بہت دیر بعد سیٹس ہیں دوزار بارہ میں یہ وہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سٹریٹس نہیں ہم نے دیکھتی کہ ناؤس ہویا اور یہ گولڈن اوپرٹیاں ہیں اپنا جو ہے وہ میل کے لیے کہ اس کے اوپر ایڈوانٹیچ لیں اور اس کو اچھے طریقے سے تیاری کر کے آگے لے کے چلیں ٹھیک ہے اب سو سیٹس ہیں سیونٹین سکیل ادھر ہے سیونٹین سکیل ادھر ہے جن لوگوں نے پہلے چانس تین اویل کر بھی لیے ہیں لیکچرر کے وہ سیٹس ہی لگ گیا ہے سٹریم ہی لگ گیا ہے یہ مین سٹریم سے ہٹکے ہیں سٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اس کو اچھے طریقے مینج کریں اور پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہو کہ صرف فورٹی سمتنگ سیٹس ہی جن میں اسے آٹھ میل سٹوڈنٹ ہمارے ہوئے تھے فیمل کے سیٹس زیادہ تھے اس میں ہمارے بچے زیادہ ہوئے تھے سٹوڈنٹس ہوئے تھے تو یہ سو سیٹس بڑی دیتے ہیں چلے میں اس کو تھوڑا سا سمرائز کر لیے میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ اس کو ذرا چیک کر لیں وہ اس کو میں سوڑا سمرائز کر دیتا ہوں سر وہ نیٹ کا ایشو تھا سر امران یہ بتانا چاہ رہے تھے آپ کو کہ جو پچھلی دفعہ بھی کیونکہ وہ اوپن سیٹس تھیں میل فیمل دونوں کے لیے اور اس میں ذاری بات ہے فیمل نے زیادہ سیٹس آپ کو پائی کی یہ والی تو ہنڈر پرسن سیٹس ہیں ہی میل کے لیے اور ہیں بھی کوئی ہنڈر کے قریب سیٹس اور پھر جو آر ایڈی وہ جو ریگلر لیکچرر کے چانسز لے چکے ہیں چاہے تین چانسز بھی لے چکے ہیں وہ لوگ بھی اس پہ اپلائی کرنے کے الیجیبل ہیں اور ایون کے جو آر ایڈی لیکچرر ہیں کسی بھی جگہ پہ وہ سسٹم پروفیسر کے لیے اپلائی کرنے کے لیے بھی الیجیبل ہیں تو وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو دس ایس ای گوڈ اپورجونٹی اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کے اندر گورنمنٹ یہ جو ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہے یہ ایک تو بڑا ریسپیکٹیبل جوب بھی ہے سیلری پیکج بھی بہترین ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو برڈن ہوتا ہے جس طرح کام کا وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا انوائٹ کے گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹس کے اندر جس طرح زیادہ برڈن ادھر ڈیپارٹمنٹس میں ہوتا ہے سیکرٹیریٹ ہو گیا یا باقی جگہ پہ وہ آپ کے ٹیچنگ ڈیپارٹمنٹ یا ٹیچنگ کالج کے اندر یا یونیورسٹی میں اس طرح سے نہیں ہوتا آپ کے دو یا ترین کلاسز آپ نے پڑھانی ہے تو بہت حد تک جو ہے وہ ریلیکس جاب ہوتی ہے سر یہ تو اوبرال ہوگا 24 لیکچر میکسیمم انہا بیگ 24 لیکچرز انہا بیگ میکسیمم چانسز کے مطلق سر نے بڑا کلیلی بتایا ہے کہ اگر آپ لیکچر شیپ کے چانسز پہلے لے چکے ہیں تو یہ اس کا پہلا چانس کی آپ کا تصیدر ہوگا ہے یہ انسٹرکٹر کا یہ انسٹرکٹر اوبریگ لیکچرر ہے اس کا پچھلے چانسز سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک سرس قویسٹن بچے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ انسٹرکٹر کی سیٹ کے لیے ایکسپیرینس چاہیے کہ نہیں تو میں یہ کلیر کٹ بتا دوں کہ نیچے بار بار یہ قویسٹن کیا جا رہا ہے آپ کی سوری اس میں یہ ہے کہ انسٹرکٹر کی سیٹ کے لیے ایکسپیرینس نہیں چاہیے جو سینئر انسٹرکٹر کی سیٹ ہے نا اس کے لیے ہمیں اس کے لیے ایم اے کے ساتھ ساتھ سالہ ٹیچنگ ایکسپیرینس کالوجی لیول کی اوپر چاہے وہ پرائیویٹ ہو تب بھی چل جاتا ہے اگر پرائیویٹ ہو پرائیویٹ ایکسپیرینس ہو تو ڈریکٹری اٹ آفیس سے کاؤنٹر سائن کروا کے وہ ایکسپیرینس بھی کاؤنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو جو انسٹرکٹر ہے اس کے لیے ایکسپیرینس نہیں ہے سینئر انسٹرکٹر کے لیے ایم اے کے ساتھ ساتھ سالہ اور جو ایم فیل ہے اس کے ساتھ پانچ سال ایکسپیرینس جاری ہے جی بلکل اچھا بی ایس اگر آپ نے کامرس میں ڈگری کی ہوئے یہ جو لوگ ہمارے ورسائب گروپ میں ان کو ہم ڈیٹیل شیئر کر دیں گے وہاں پر اگر آپ نے ساتھ میں کامرس میں ڈگری کی ہوئی ہے یعنی کہ بی کام کیا ہویا ہے تو پھر آپ eligible ہیں اگر آپ نے بی کام نہیں کیا ہوئا تو پھر آپ eligible نہیں ہیں سیلری اس کی ہمیرا نے پوچھا جی سیلری بی ایس سیونٹین کی ہوتی ہے میرے خیال میں بی ایس سیونٹین کی ساتھ آج کال جو ہے نا وہ جو لانسز ویڈا دال کے سیونٹی 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 کے راؤنڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے سیونٹیز میں ہوتی ہیں سیونٹیز میں ملت دیڈیکشن ویرا کے بعد دیڈیکشن ویرا کے بعد ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگا سر اچھا سر وہ پہلا ہی کوئیسٹن ایک تھا وہ جو بچے نے پوچھا تھا یاد ہے آپ کو کیا سوال تھا جو شروع میں بچے نے پوچھا تھا جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا نوید گل نے کوئیسٹن کیا تھا ایک محمد نوید تھا کوئی نوید گل نہیں نوید گل نے کوئیسٹن کیا تھا ٹھیک ہے وہ تھا حسن میں بھی دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے نوید گل کا ایک question تھا نہیں تھا وہ question تھا اچھا خیال جن کا 30 سے کم ہوتا ہے یہ تھا یہ عید گل کہتا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں یہ criteria یہ ہوتا ہے کہ 100 marks کا آپ کا کیونکہ return test ہوتا ہے جو کے بعد میں 50 کا count ہوتا ہے 50% کے marks count ہوتا ہے تو یہ ڈیڑھ سو ہو گیا آپ کا انٹرویو 50 کا اور 40 ہوتے ہیں اکڈیمکس کے اب بچے نے یہ پوچھا تھا کہ جو 40 اکڈیمکس کے ہوتے ہیں اس میں اگر 30 ہوں تو چانس ہے کہ نہیں اب انگلیش لیٹریچر میں تو سیکنڈ ڈیوزن ہوتی ہے ایمی لیول کے اوپر یہ میں اسے بتانا چاہتا ہوں definitely chances ہیں even 15-16 seats ہوں تب بھی chances ہیں کیونکہ اگر آپ کا return test انٹرو کمال ہوتا ہے automatically آپ لے جاتے ہیں میں آپ کو اپنی example دیتا ہوں کہ میرا نا انگلیش لیٹریچر تھا نا تو اس ویاء سے انگلیش لیٹریچر ہونے کی وجہ سے میرے پاس issue یہ تھا کہ ڈیویزن جو ہے وہ second تھی میری throughout تو yet جب اپی assistant professor کی 16 seats آئیں تو مجھے یاد ہے کہ میرے academics میں 40 میں سے 28 marks بن رہے تھے but even out of 16 seats i scored a seat and i got third position in that مطلب یہ آپ کے return میں اور interview میں performance جا وہ بھی بہت زیادہ matter کرتی ہے اس کے بہت matter کرتی ہے بہت اچھا جی ایم ایکنومکس والے بھی apply کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی graduation commerce میں ہو تو اگر commerce کے مطلق آپ بی کام بی کام سر academics میں retire کے مطلق انہوں نے کیا question پوچھا ہے teachers کے بچوں کو کوئی اثر نہیں اس کا یہ کوئی teacher quota شوٹا نہیں ہے یہ job ہے اس میں ایسا کوئی تعلق نہیں ہے ایکنومس minority quota ہے disabled quota ہے وہ جو general quota ہوتے ہیں وہ ہی ہیں سر اچھا سر اس میں آپ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ کون کون سے subject کی job ہیں english ہو گیا اردو ہو گیا camera سر computer sciences سر یہ ہے کہ یہاں پہ fa ہوتا ہے icon ہوتا ہے decom ہوتا ہے تو automatically یہ جو ہوتے ہیں نا سر compulsory subjects اسلامیات ہے اردو ہے english ہے ٹھیک ہے یہ تو ہیں ساری seeds اس کے ساتھ ساتھ maths ہے statistics ہے یہ seeds آئی ہوئی ہیں اور commerce کی لکھ سے بھی ہیں صحیح اچھا زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ چلیں luckily میں ویسے سوچی رہا تھا کہ ان کو میں call کرلوں زاہد آپ ہمیں سن پا رہے ہیں اسلام علیکم سیر جی سر میں سان رہا ہوں آپ چلیں جی زاہد صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود ہمارے accounting کے جو instructor ہیں he is working as a lecturer in government college ابھی آپ کون سے college میں ہیں سر سر گورنمنٹ سلامیہ college راما ایک بار ٹون لہور راما ایک بار ٹون الحمدللہ ہم نے commerce stream کا یہ college ہے ہاں جی سر یہاں پہ میں ہے کہ سر کا college جانمہ commerce stream کا ہے تو he will also guide us about the working of commerce colleges اب ان کا ذاری بات ان کے جو colleagues ہیں وہ commerce colleges کے اندر job کر رہے ہوں گے اچھا پہلے تو سر commerce کے جو qualification ہے یا جو eligibility ہے اس کے مطلق کافی بچے question پوچھ رہے ہیں چیٹ میں تو اس میں تھوڑا سا بات کر دیں qualification کا مطلق بتا رہے جاہے جی سر میں بتا دیتا ہوں اس میں جو qualification ہے اس سفر پی پی ایسی نے جو سیٹ اپ لوڈ کیا ہے qualification کے اس میں پہلے نمبر پہ master in commerce ma commerce وغیرہ اس کو انہوں نے eligible کیا ہے یعنی m com وغیرہ والے جو ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد bs commerce والے یعنی bs commerce دنوں نے کیا ہوا ہے اس کے پیچھے جو بھی degree ہے وہ maternity کرتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر master in business education جس کو mbe کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے آپ نے b com کیا ہوا b com کے بعد اگر آپ نے m b کیا ہے تو آپ eligible ہیں apply کرنے کے لئے اسی طرح m a economics یا m s economics والے جو ہیں یہ کوئی ایک بچہ پوچھ رہا تھا ایکنومکس کا question اس نے بھی اگر اس نے پہلے b com کیا ہوا ہے تو پھر وہ eligible ہے اگر اس نے b a وغیرہ کر کے پھر m economics کیا تو پھر وہ eligible نہیں ہے جس کے master degree in economics ہے آہا چاہے بی com کیا ٹھیک ہوگیا ہے اور اسی طرح جو آخری ڈگری انہوں نے eligible کی ہے وہ master in accounting and finance ہے وہ بھی جنہوں نے پہلے b com کیا ہے اس کے بعد سر یہ جو ناملی بی بی آنرز ایم بی اے بارے ہیں ایم بی اے فاناس وغیرہ ان کے متعلق کیا ہے سر اب اس میں فیلحال ابھی تک جو ہے نا وہ یہ confusion ہے کہ بی بی اے جو ہے نا وہ ہے تو مطلب ایم بی اے کے equal ہے سکسٹین ایر ایجوکیشن کے equal اس کو ڈگری ملتی ہے لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ پی پی ایس کی نہیں جو اپنے qualification سیٹ اپ ڈیٹ کی ہیں ان میں انہوں نے بی بی اے کی option ابھی تک نہیں رکھی آنے والے دنوں میں اگر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اگلے ہفتے most probably higher education جائیں گے پی پی ایس کی کے اوپس بھی چکر لگائیں گے کیونکہ اس میں بہت ساری اور بھی ڈگریز ہیں جن کو eligible ہونا چاہیے اور نہیں ہیں کیونکہ previous day اگر آپ دیکھیں جو لیکٹر کے لیے qualification آئی تھی جس میں equal ڈگریز انہوں نے کی ہوئی ہیں اس میں پندرہ چودہ ڈگریز ہیں جو eligible ہیں لیکٹر کی پوسٹ کو لیکن اس دفعہ وہ والی ڈگریز کو انہوں نے eligible نہیں کیا حالانکہ seat وہی same ہی ہے almost بالکل صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس میں یہ approach کریں گے جب لوگ تو maybe اس میں change ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی example بھی ہے اس کی ہمارے پاس جو ہم نے previous day accounts کا badge پڑھایا تھا اس میں جو ایک ہمارے allocate ہوئی ہے اس میں وہ پہلے اس کو انہوں نے interview نہیں دینے دیا تھا وہ بی بی والے ہی تھے ایم بی والے تھے شاید ایم بی ایس ہاؤس پر جی کے ہمارا خیال ہے تو پی پی ایسی نے ان کا interview conduct نہیں کیا کہ جی آپ کی جو qualification ہے وہ ہمارے qualification set میں موجود نہیں تھی پھر وہ بچے کافی سارے کٹھے ہو کے وہ دوبارہ گئے ہیں health کے secretariat میں کیونکہ police کی وہاں سے initiate ہونی تھی تو وہاں جا کے انہوں نے جب اپنے مدہ بیان کیا ہے بات بیان کیا ہے تو پھر انہوں نے جو specialize health care department ہے انہوں نے پی پی ایسی کو دوبارہ ایک لیٹر لکھا ہے کہ آپ qualification والوں کو بھی eligible کر کے ان کا interview conduct کر لیں تو ان کے پھر بعد انہوں نے interview لیا ہے اور ان میں سے مطلب ایک جو ہماری بچی تھی وہ بھی allocate ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ higher education department جو بیجے گا policy اس کے مطابق پھر کریں گے اور یہ sorry sir آپ کو بات کھاٹنی کل پی پی ایسی کی ویب سائٹ پہ ایک criteria share ہوا ہے HD کا وہی صاحب جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ اس کو یہ دیکھیں sign کر کے انہوں نے کیا ہے اس میں بی بی ایسی کو انہوں نے ریجیبل کرار دے دیا ہوا ہے اچھا یہ سر اچھا اس بات کا سر مجھے knowledge نہیں ہے کہ یہ بی پی ایسی کی ویب سائٹ پہ share ہو چکا ہے یا نہیں ہوا چلیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک اچھا سر اس کے بعد بچوں کسی کا کوئی question اور کوئی question آپ نے بولتے جائیں سر یہ بچے نے نا دو تین question میں نے پڑے ہیں اگر میں آپ کہیں تو میں answer کر دیتا ہوں ان کو ان میں ایک question یہ ہے کہ جو private certificate ہے senior instructor کے لیے اس کی validation کیسے ہو ایک question یہ پوچھا ہے بچے دوسرا یہ پوچھا ہے کہ سر یہ ہے کہ آپ کا جوہاں پہ آپ teach کرتے ہیں کسی بھی private college کی وہاں کی آپ کے attendance register کی copy لگتی ہے آپ کی salary slip لگتی ہے اور ایک application director کے نام ہوتی ہے تو concern director جو ہے وہ اس کو پھر counter sign کرتا ہے ٹھیک ہے اور وہ eligible ہو جاتا ہے اور میں نے ایسے cases دیکھے ہیں جو private experience کے ساتھ direct API ہوئے ہیں لوگ اس کے علاوہ سر ایک student نے پوچھا ہے کہ میری age 33 ہے اور میں education department میں school side پہ already job کر رہا ہوں تو جو already job holder ہیں especially education سے education کے دوسرے کے آنا چاہتے ہیں stream میں تو ان کے لیے agily limit نہیں ہوتی ہے میں آپ کو بتا دیں پھر ایک student نے یہ پوچھا ہوا ہے کہ کیا ہم ہمارے آپ computer sciences کی تیاری کروائیں گے تو computer sciences کے ہمارے پاس حافظ شہزاد صاحب ہیں وہ ہمارے صاحب اس وقت نہیں ہیں لیکن آپ کا بیت چاہنا وہ آئی ٹی کا بھی شروع ہوگا اور بی ایس آئی ٹی والے پلائی کر سکتے ہیں یہ سر یہ کچھ questions تھے جو میں نے read out کیے تھے اور میں نے کہا اس کا آپ بتا دیں اور ایک student نے کہا جی میں نے بی ایس English literature کیا ہوا ہے اور lecture job کے لیے کیا میں eligible ہوں میں 14 years سے education department میں already کام کر رہا ہوں you are eligible sir cgpa کا ایک question پوچھا بچہ نے 2.44 cgpa میری ps honors eligible ہے سر eligible ہے اچھا وہ بھی eligible ہے ٹھیک ہوگا اور یہ بی اے کے بعد جس نے ایم انگلیش کیا definitely eligible ہے ایم انگلیش اور بی ایس والوں کا تو ایشو نہیں ہے نا کامرس کی ایکویولنس کا ایشو تھا وہ سر نے بڑا ڈیٹیل سے کروا دیا آپ کو بتا دیا ہوا ہے کہ یہ کس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ اس کو بی اے کے بعد تو ہم انگلیش ہی ہوتا ہے ظاہر ہے پی پی ایس ای کی ویب سائٹ پر آپ latest جو ہے ایکویولنس بھی چیک کر لیں وہاں سے آپ کو idea ہو جائے گا ایم ایس ایکنومکس کے متعلق ہم نے بتا دیا وہ ایکنومکس میں تو اپلائی کر ہی سکتے ہیں اگر وہ کامرس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے بی کام کیا ہوا تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں سلیبس اور کمیٹر سائنس پوچھ رہے ہیں ہمارے پاس فقط نہ حافظ شہزاد صاحب نہیں ہے تو ان کو بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ ہمارا پچھنا بڑا سکسیسفل وہ رہا تھا بیچ اور یہ بھی انشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ کو قائد کریں گے ٹیچے پر بی ایس ای ٹی والے اپلائی کر سکتے ہیں جو سبجیک سپیسیفک سلیبس وغیرہ ہے جو ہر سبجیک کی علیدہ علیدہ سے جب ہم کریں گے ڈیمو کلاسز تو وہ اس میں پھر ڈیٹیل میں اس کا سلیبس کریں گے جس طرح اکاؤنٹنگ کی جب ڈیمو کلاس ہوگی اور انگلیش کی جب ہوگی تو پھر اس میں آپ کا پورا سلیبس جو ہے وہ ڈیٹیل میں رسکس ہو جائے گا چیٹ میں کوارڈینیٹر نے پی ڈی اپلوڈ کر دی ہے ٹھیک ہے تو وہ اس میں ہم ابھی ہم نے تین سبجیکس کا تو جو ہے وہ شیئر کر دیا ہے اپنا کیا کہتے ہیں جو سکیجول ہے ایک سار کوئسن ہے کہ انگلیش لیکچرر کا میرٹ کہاں فعال کرتا ہے جی بتا رہا ہے تو یہ it depends on the difficulty level of the paper last time جو female کا تھا وہ تو 40 passing marks پہ فعال ہوا تھا جسٹ اور میں آپ کو بتاتا چکروں کہ ہمارے 28 female students جو ہے نا وہ allocate ہوئے تھے صرف test نہیں کلیر ہوا تھا یعنی final allocation میں test میں تو ماشاءاللہ زیادہ تھے جی جی اور یہ جو mail کا تھا وہ 42 یا 43 پہ تھا difficulty level کے اوپر vary کرتا ہے پھر ایک مرتبہ 50 رہا ہے ایک مرتبہ 53 رہا ہے یہ پچھلے چار پانچ جو ہیں ان سب کا میں بتا رہا ہوں ان کو تو 50 کے round 55 کے round جو ہے نا merit criteria فعال کرتا ہے usually اگر difficulty level کام ہو تو اگر difficulty level زیادہ ہے تو 40 45 کے round جو ہے وہ ہوگا سر کب سے start ہوگی اور fee plan وغیرہ یہ میں سب کینڈی قائٹ کرتے ہیں بچوں کو اس کے بعد اچھا سر اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا بچے نا کچھ fee کے مطلق بھی پوچھ رہے ہیں fee تمام سبجیکٹس کی ہم نے ایک ہی رکھی ہوئی ہے 13000 fee ہے پورے کورس کی چاہے وہ انگلیش لیکچرر ہے یا اردو لیکچرر ہے یا کامرس ہے تو سب کی fee ہم نے 30000 رکھی ہے جس میں ہم سبجیکٹ پلس جی کے پورشن دونوں کور کریں گے مظلوب جو سبجیکٹ بھی ہے میرڈ پہ جو question پوچھ رہے ہیں بچے کہ جی میرڈ کہاں پہ فال کرے گا بیٹا سر نے میاں عمران صاحب نے بڑا clearly آپ کو بتایا ہے یہ year to year 13000 one three تیرہ ہزار ٹھیک ہے اچھا اس میں paper کی obviously difficulty level پہ depend کرتا ہے paper کا difficulty level کیا ہے اور ہر سال تھوڑا بہت اس میں change آتی ہے normally lecture in english کا تو یہ 40 to 50 کے درمیان ہی فال کر رہا ہوتا ہے accounting کا تھوڑا جو ہے وہ vary کرتا ہے accounting کا مطلق ظاہر ذرا بتا دیں کہ کہ کہاں پہ میرڈ فال کر رہا ہوتا ہے سر دو باتیں ہی ہیں اس میں ایک میاں صاحب نے ڈسکس کرتی ہے کہ paper کا difficulty level ہے جتنا paper difficult ہوگا اتنا merit نیچے چلا جائے گا جس کی میں اگزیمپل دوں گا کہ ٹونٹی سیونٹین میں جب lecture کی سیٹس آئی ہیں تو closing merit 62 تھا اور جو ٹونٹی ون میں سیٹس آئی ہیں اس میں paper تھوڑا آسا difficult ہو ہے تو merit آپ کا 52 پہ آگیا ہے تو دوسرا اس میں جو ایک matter کرتی ہے چیز جو فیکٹر ہوتا ہے وہ number of candidates ہیں کہ کتنے applicant ہیں کتنے applicants زیادہ ہوں گے اتنا normally merit اوپر چلا جاتا ہے کیونکہ اتنا potential candidate اس میں زیادہ آجاتا ہے پیپر لوگ زیادہ اچھا ٹیمٹ کرتے ہیں تو آپ کا merit اوپر چلا جاتا ہے لیکن آپ mind میں رکھیں اگر آپ نے اچھی تیاری کرنی ہے آپ نے secure zone میں رہنا ہے ہمیشہ ہی آپ چاہتے ہیں کہ آپ لازمی allocate ہوں تو پہلے دن سے آپ یہ mind میں رکھ کے تیاری کریں کہ آپ نے 60 to 70 کے درمیان score کرنا ہے لازمی اگر آپ 60 to 70 کے درمیان score کریں گے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ almost 99% آپ انٹرویو کے لئے qualify کر جائیں گے فی کے مطلب تھوڑا سا میں سے بتا دوں مینے سب مینے سب ایک یہاں پہ نا 13 thousand ہے اور بچے نے ایک تین کمنٹ بھی کیا ہے کہ بڑی مناسب ہے یہ میرا نا ایک question ایک question سر یہاں پہ نا بار بار آ رہا ہے دو question ہے تو میں interrupt کر رہا ہوں آپ کو اگر اجازت دیں تو میں ان دونوں کو answer کر دوں پہلے کیونکہ ذہن سے نکل جائیں گے ایک یہ کہ پوچھا ہے جی کہ انگلیش literature میں نے ڈی پی ایس college فیصلہ بات سے کر رہا ہوں جو کہ جی سی او سے affiliated ہے اور میرا بیس دن تک 8 semester کا result آئے گا 3.8 CGP ہے میرا تو یہ result کے بعد ہی آپ apply کر سکتے ہیں یا تو جا کے professional ان سے لے لیں اور اگر تو date جو ہے نا اس کی اگر date اس کی جو ہے وہ رہتی ہے آپ کے result آنے تک ایک دن پہلے بھی آ جاتی ہے اور online آپ apply کر دیتے ہیں تو پھر آپ leachable ہیں otherwise میں نیٹے مارکی ہوتی ہے پیپر میں جی سر ہوتی ہے ہوتی ہے ٹوئنٹی پائیب ہوتی ہے پوائنٹ ٹو فائیب وہی جو دوسرا ٹھیک ہوگا سر سر ایک یہ question ہے بچے کا کہ commerce میں subject specialty according seeds ہیں یا جنرل پیپر ہوگا پیٹا اس میں جنرل پیپر ہوتا ہے آپ کی qualification based انہوں نے لکھا ہوا ہے اور اس میں آپ یہ ایک بچے نے کومنٹ کیا ہے کہ آپ نے یہ نا آپ نے جو لنک میں بجھا یا میرانا نماری assistant lecturer لکھا ہوا ہے تو میں نے کہا جی اس کو یہ آپ assistant professor ہی پڑھیں it needs to amend میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں صحیح ہے اچھا جی math کا ہم نے ابھی ہمارے math کے جو teacher تھے پیچھے دفعہ وہ تو چلے گئے ہیں ابھی اسٹریلیا تو math کے مطلق ہم ابھی کچھ نہیں بات کر سکتے اچھا جی final allocation میں جی پیٹا سر ہے ہمارے پاس وہ بھی ہمارے ساتھ in touch ہیں secondly math کے ہمارے پاس اور بھی teacher ہیں جو کہ بڑی دیر سے تیاری کروا رہے ہیں انشاءاللہ اچھا teacher provided کریں گے بچوں ٹھیک ہوگا سر ٹھیک ہوگا اچھا جی کون سے teacher تھے last time ہمارے پاس جو last time teacher تھے یہ subject to vary کرتا ہے زیادہ تر faculty تو ہماری وہ سلطان عبداللہ سلطان تھے ہاں پیچھے دفعہ تو عبداللہ تھے جی انٹرویو کی تیاری بھی obviously کروائیں گے ہم final allocation جو ہے اس میں cgp کا کوئی تعلق نہیں ہوتا 2.43 والے بھی eligible ہیں یہ بتا چکے ہم پہلے ہی ٹھیک ہے bba کے بعد m a english کیا ہے m a english والے eligible ہیں چاہے جس چیز کے مرضی بات کیا آپ نے m a english والے english کے لئے eligible ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ کوئی question ہے تو کوئی انٹلی پوچھ لیں آپ پھر اس کے بعد کچھ students ہا رہی ہیں جو سبجیک specific question کر رہے ہیں نا جس دن ڈیمو کلاس ہوگی اس دن آئیں اس دن اس سبجیک کے related ساری چیزیں ڈسکس کر دی جائیں گی جو بھی جس کا question ہوگا اس کو ڈریس کر دیں گی اگر کسی کا question mostly تو ہم نے آج ڈریس کر دی ہیں اگر کسی کا question رہ گیا ہے تو ڈیمو کلاس والے دن جو thursday کو ہوگی next thursday کو commerce کی کلاس اور عمران صاحب کی انگلیش کی کلاس میرا خیال ہے وینڈر سٹے کو ہے تو اس میں آپ study reward کا پیج بھی وزر کر کے اس پر چیک کر لیں آپ ہمارا جو پیج ہے ڈیمو جو ہے وہ ٹوزڈے کو ہے میری ٹوزڈے کو ہے جی ٹھیک ہو گیا جی بچوں کو اور کوئی question انگلیش ڈیچر سارے میاں عمران اور پڑھائیں گے کتنی پوسٹ آئیں انگلیش کی ہنڈرڈ پوسٹ آئیں ہیں بہت سارے بچوں کو ابھی پوسٹ کا بھی آئیڈیا نہیں ہے کتنی پوسٹ آئیں ہیں اور وہ ویڈیو کا لنک بھی ان کے ساتھ آپ بھی شیئر کر دیں انگلیش والی کا بھی overall جو ہم نے کی تھی بیسار سیٹ کی تعداد بھی بتا دی تھی ان کو اس میں عبدالرحمن تھوڑا یہ ویڈیو کے لنک بھی آپ پوسٹ کر دیں آپ گروپ کے اندر ساتھ ہی جو ہماری ہی ڈیمو کلاس ہے جو انگلیش لیکچر کی ہے وہ ٹوائنٹی سکھ دسمبر کو ہوگی ٹھیک ہے ابھی جس اس میں کہہ لیں آپ کے تین دن کہہ لیں باقی ہیں چوبیس پچیس اور چوبیس پچیس سو چھوٹی سے ہے تو چوبیس کو اس کی ڈیمو کلاس ہوگی منڈے سے اس کی انشاءاللہم کلاسے سٹارٹ کریں گے جی اور جی کے جو ہے وہ بھی ہم ساتھ پڑھائیں گے پیپر کب تک ایکسپیکٹڈ ہیں پیپر ناملی تو ویسے دو اور آئی دو سے تین مہینے لیکن ابھی جو پی پی ایسی کا پیٹرن چل رہا ہے پیپر تھوڑے لیٹ ہو رہے ہیں نہیں سر وہ کچھ پیپر تو بڑے لیٹ ہو رہے ہیں ایک جس طرح پی ایم ایس میں اندرس تیریل والا تھوڑا سوڑا لیٹ کیا ہے کیونکہ وہ لوگ لیٹی کیشن میں چل گئے تو یہ اگر کوئی لیٹی کیشن میں چلے جائیں تو پھر پیپر لیٹ ہو جاتا ہے اگر کوئی لیٹی کیشن نہ چلے پھر تین کمہینوں کے اندر پیپر ہو جاتے ہیں فیمیل جابز کے مطلب صاحب پہلے بتاتے ہیں بچی بار بار پوچھ رہی کہ فیمیل جابز کب تک اناؤنس ہوں گی دیکھیں اس میں جو کامرس کیڑا رہا ہے اس میں فیمیل کی سیٹس پہلے شروع سے نہیں تھی تو اب شاید اس کے اوپر بھی کوئی ہو جائے کیونکہ یہاں پہ کوئی ایڈوکیشن ہو رہی ہے کوئی ایڈوکیشن ہے تو کوئی ایڈوکیشن کی جگہ پہ فیمیل جو ہے وہ اٹومیٹکلی انوالو ہو جاتی ہیں تو فیلحال تو سیٹس نہیں آ رہی ہیں باقی جنرل کیڈر کی سیٹس ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں انشاءال آئیں گے اس میں فیمیل کی سیٹس ہوں گی اور اچھے خاصی ہوں گی کمپیوٹر کی ڈیمو کلاس جو ہے وہ جنرلی کے فرسٹ ویک میں ہم انشاءال رکھیں گے سوشیالو جی والی ایک پچھے بار بار پوچھ رہے ہیں سوشیالو جی کا اس بھی سیٹس نہیں آئیں ابھی سوشیالو جی کے سیٹس جنرل سیٹس میں آئیں گی پچھلی دفعہ سہیم ناصف تھی ہمارے ساتھ پروفیسر صاحبہ انہوں نے بڑے اچھی تیاری کروائی تھی گائیڈ کیا تھا بچوں کو جی کلاسز جو ہیں وہ پیور بھی آن لائن ہی ہوں گی آپ کہیں سے بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں کلاسز آن لائن ہی ہوں گی اس کی سر انگلیش میں فیمل کے سیٹس ہیں نینگ بتایا ہوا ہے پہلے بھی آپ کو میرے خیال میں سر ابھی ہم let's call it a day پھر اس کو میں اس کو بول دیتا عبد الرحمان کو اس کو وہ فیس بوک یوکی پر بھی پوست کر دے گا سر یہ اس میں ایک اور question ہے سر ایک ایک بڑا important question ہے پی پی ایس انگلیش lecturer course mostly کون سی یونیورسٹری کا ہوتا ہے پی ایو یا نہیں دیکھیں یہ پنجاب لیول کی سیٹس ہیں کہیں سے بھی آ سکتا ہے پی پر اس کا کوئی specific course نہیں ہوتا ہے کہ فلان یونیورسٹری کے اس لیبر سے آئے گا یا فلان یونیورسٹری کے اس لیبر سے اسے کوئی لینا دینا نہیں یہ کسی بھی یونیورسٹری کا پی پی ایس سی پنجاب لیول کا independent آ رہا ہے تو وہ اپنے لیول پر deal کرتے ہیں سر فی فائنل ہے یا نیڈی پرسن کا accommodate کیا جاتا ہے جی میاں صاحب سر فی ہم نے بڑی فی ہم نے بڑی discussion کے بعد جیسے بل فی رکھی ہوئی پیشلے سال آپ کو پتا ہے ٹویل تھاؤزن تھی جب ہم نے پیشلے سیشن اور لوگ بھی بیس بیس لیتے رہے ہیں بیس بیس پندرہ پندرہ لوگ لے رہے تھے اس وقت بھی لیکن ہم نے بچوں کو facilitate کیا تھا پھر ہم نے minority quota کے لیے بھی دیا تھا اور orphan کے لیے ایک package دیا جا تھا شاید تو اس میں میاں صاحب جیسے آپ اگر کوئی norms کرنا چاہتے ہیں بچوں میں صرف minority کو یا جو orphan ہے اس کو ہم accommodate کریں گے minority کو obviously accommodate کریں گے اس میں ہم اور otherwise ہم نے fee دیکھیں اس میں تقریباً دو مینے کا session ہے پھر gk کی بھی چیزیں ساتھ میں تیار کروانی ہے سارے ڈی ریزنبل fee ایسے ایسے special book سے paper نہیں آتا ہے جتنا کہ books دیکھیں ہر subject کی جو books ہیں وہ آپ کو جو relevant teacher ہے وہ ہی بتائیں گے انگلیش کی تو سارے مرانہ نور کی book ہے رنگ محل سے سار کون سا ہے وہ جو جہاں سے publisher کتاب محل کتاب محل جو انگلیش ریٹریچر میں بڑاور نام ہے کتاب محل private limited جو ہے publishers ہیں اور جو accounting کی ہے اس کی کوئی ایک book نہیں ہے اس میں آپ کو اس کے لیے سار ایک نہیں ہے اس میں بڑی پڑنی پڑیں گے یہ سار accounting سار کیونکہ اس میں commerce میں بہت wide area ہے اور اس میں almost fifteen سے بھی زیادہ subjects involved ہوجاتے ہیں اس کی preparation میں بکاہ صاحب کا question ہے کہ سر آپ کونسی university کا syllabus ذہن میں رکھ کے انگلیش کی تیاری کروائیں گی مجھے ہم ساری university کا syllabus میں cover کرواتا ہوتا ہوں اس کے ساتھ history of literature ہے آپ نہ مرد thumbnail دیکھیں ایک دفعہ عبدالرمان kindly وہ بھی شیئر کر دیں ان کے ساتھ group میں thumbnail کو بھی تو وہ بچوں کو idea ہو جائے کہ کورس میں ہم کیا کیا چیزیں cover کروائیں گے اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہوں university ہم بہتدن ذکریہ university ہے جی سی یو ایف ہے پیسلہ بعد اس کے علاوہ آپ کی سرگودہ university ہے پیشو ہے یہ چار تو ہم لازمی کرواتے ہیں اس کے علاوہ بھی کسی university کا جو سلیبس ہوتا ہے وہ کیونکہ ملتے جلتے ہوتے ہیں آپس میں اور کچھ books کا ڈیفرنس ہوتا ہے تو پیشی دفعہ بھی میں نے کوئی چھے university کا سلیبس cover کروایا تھا بچے نے پوچھا سار linguistic کی proper تیاری کروائیں گے ظاہر ہے سار linguistic کا کوئی 10 15 نمبر کا portion ہوتا ہے اس کا پوری تیاری کروائیں گے ہر چیز اوپر لکھا ہوا ہے ہم نے ہر چیز کو لکھا grammar linguistics each and everything اچھا جی جو class نہیں لے سکتے ان کو guide کر دیں ان کو یہ guide کر سکتے ہیں بچوں کے اپنے subject کے اوپر grip رکھیں جسی بھی subject میں آپ نے apply کرنا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں gk 20 marks کا یہ general چیزیں ہیں اور اگر english آپ نے کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ میں نے کچھ چیزیں آپ کو streamline بتائی ہوئی ہیں کہ یہ سارے کے اوپر آپ کو grip ہونی چاہیے اور ہر subject کا 80% کا subject ہے اور 20 کا جو ہے وہ gk ہے اگر book class میں کوئی issue ہے لینے میں تو ظاہر ہے ان دونوں چیزوں کے اوپر grip کریں اور تیاری کریں best of luck بچے نے پوچھا جی کاروان سے تیاری ہو جائے گی ایک book سے تو میرے خیال میں آپ کو مشکل ہو جائے گا صرف اگر آپ ایک book کو کسی کو خالو پڑیں گے تو it will be difficult آپ کو جو original text ہے اس کو concern کرنا پڑے گا کسی جو market کی books ہیں خاص طور پر MCQs book ہیں ان میں تو bundle of mistakes ہیں غلطیاں بہت ہوتی ہیں بلکل وہ اس میں چلیں سر جی میران صاحب اور ظاہر صاحب دونوں پروفیسر صاحب ران کا بہت بہت شکریہ صاحب آپ نے time دیا جو major questions ہیں کوشش کی ہم نے وہ handle کیے ہیں further بچے جو ہیں جو جس subject سے interested ہیں ٹوانٹی سکس کو ہمارا ہوگا جناب انگلیش کے related demo class اس میں آپ انگلیش کے question پوچھ سکتے ہیں اسی طرح پھر آپ کا جو ہے وہ کیا بولتے ہیں جو ہے اپنا commerce کی commerce جو ٹوانٹی ایٹھ کو class ہے ٹھیک ہے تو آپ جو relevant subject ہے اس کو آپ join کر لیجے گا تو آج کے لیے جناب let's call it a day ٹھیک ہے demo class کے لیے workshop group کا link share کیا ہوا ہے جنہوں نے workshop group نہیں join کیا وہ workshop group کو join کر لیں ٹھیک ہے اچھا جی عبد الرحمن وہ جو zoom کا جو description لکھی ہو اس میں آپ نے assistant lecturer لکھ دیا ہوا اس کو facebook پہ correct کر دیں میں نے ویڈیو اس کو پڑا لٹیل میں کسی بچے نے ابھی نم کیا ہے اس کو highlight تو اس کو ہم نے ابھی دیکھا ہے چلیں سارجی thank you سب کا میرے خیال میں اس more than sufficient thanks a lot ڈازہ صاحب آپ کو بہت شکریہ چلیں باقی questions کے ہم نے آنسل لے رہی ہیں facebook پہ یہ video پڑی ہوئی ہے ہماری live جو study river کا facebook page ہے تو وہاں پہ جا کے آپ اس کو check کر سکتے ہیں عبد الرحمن انڈ کر دیں ڈازہ موتی پہ آپ آپ